اسلام علیکم کیا حال چال آپ کے سب سے خیریہ سے ہوں گے صبح کے ساڑے یارہ ہو گئی ہیں اور اب میں ریڈیو ہو کے نکل رہا ہوں آفس کے لیے اپنا گاڑی کو سروس کروا لیں دوب آج بری سے لگی ہوئی ہے گاڑی کی چاوی بیٹا لے گاڑی کی گاڑی کی چاوی بیٹا لے ہوں گاڑی کی گاڑی کی چاوی بیٹا لے ہوں پہلے گاڑی کو سروس ٹیشن کھڑا کرتے ہیں جب سے گنڈی ہوئی ہے گاڑی جب سے بس طور سے پیچھے کر لیں تمہارا کھولو اب یہ بلا اس کے بعد آج دینر میں انشاءاللہ فش کھانے ملوانا میں ہاں ہیں کہ بیٹا لیں پس پیلے کے آجائے ہوں پس 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 گاڑی کھڑی ہوتی سامنے ہولے کہ رحمہ کی کلاس دل پس ہولی کہ بلے گاڑی کھڑی کزر پیچھے کر لیں تو سلمان دروازہ کھولے گاڑی کا گاڑی کھد گھرے گا یہ دیکھیں گاڑی کافی گندی ہے جب سے بارشیاں نہیں ہیں گاڑی کو میں نے سرویس نہیں کروایا تھا میں نے کہا جب دفعہ بارشیں ختم ہو جائیں اور گاڑی کا کام شام بھی تھوڑا سا ہو جائے تو پھر ہی گاڑی کو سرویسٹریشن دیکھے جاتے ہیں بس پھر آج میں گاڑی کو سرویسٹریشن دیکھ جاتا ہوں اور پھر آپ کو آگے بنتا ہوں موسیقی بابا پر ابو فش لے آئے ہیں اور ہم فش اندر رکھنے جا رہے ہیں بابا ابو فش لے آئے ہیں یہاں پر میں نے کہا جب ابو فش لے آئے ہیں پھلے ہم دیکھیں یہ چڑھا فش ہے اس کو میں نے اچھا سا دھولیا ہے اب میں اس میں مسالہ لگانا لگی تھی تو مسالے میں سب سے پہلے میں یہ زیرا اور سوکا دھنیا جو ہے اس کو طوے پہ اچھا سے بھون لوں گی جب اس کی اچھی سی بھینی بھینی خوشبو آنے لگ جائے گی تو میں اس کو پھوٹ لوں گی ڈڈڈڈڑا کر اس کو میں نے کونی ڈڈڈے میں ڈال دیا اب اس کو اچھا سا میں کوٹ لے دیا یہ دیکھیں جی نمک سرخ مرچ حلدی یہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے ہافٹی سپون اچھوائن چارڈ مسالہ لیا اور یہ جو میں نے پیسا تھا زیرا اور سکھا دھنیا اور یہ دڑا مرچ ہے تو ان سب کو مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ لیگو ہیں دو میں نے لیئے ان کو کٹ کر لیتے ہیں اور ان کا جوس میں ایٹ کروں گی اگر آپ کے پاس لیگو نہیں ہے تو آپ سرکہ بھی یوز کر سکتی ہیں بیچ میں نکال لوں گی پہلے لیمان جوز لیمان جوز میں ان کیенных آپ کو مکس کر لیتے ہیں آپ یہوں سے کٹ کروں گی اسے مکس کر ہوں یہاں چڑھ بخشño اور اور بڑھ کریں آپ کو فش کریں آج ہمٹیں سا رشجے مرینیٹ ہو جائے ہم نے فش کو مسارہ لگا لیا ہم اس کو رکھ دیں گے چاہ سے پانک گئے سلام علیکم کیا حال چالے ہم کے سب خیریہ سے ہیں تقریباً شام کے ساتھ بجنے والے ہیں اور بس پھر دیکھا کہ کچھ میں سسر کچھ صبح کے ناشتے کی تیاری کر رہی ہے تو چلیں پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ صبح کے لیے کیا بنا رہی ہے یہ صبح کے ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے یہ آلو چھوٹے چھوٹے کیوز میں ہم نے کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد ہم نے اس کو پانی میں ڈال دیا ہے تھا کہ یہ تھوڑا سا میش مطلب ہو جائیں گے اس کو الکل کا سا میش بھی کر لیں گے یہ قسم کو کہتے ہیں آلو کی گریوی سی بن جائے گی جو پرانٹو کے ساتھ بڑی مزے کی لگتی ہے آپ یہ مسالے ڈالیں گے جس میں اجوائن ہیں کلونجی ہے یہ کلونجی گرم مسالہ دوڑا میرچ ہلوڑا میرچ یہ مسالے اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو میکس کر دیں گے اور اس سوٹ دیبن ہم نے بھی سین کے لئے چھوڑ دیں گے ساکہ یہ آلو بوائل ہو جائیں اور پھر اس کو میکس کر دیں گے یہ بڑا اچھا سا گریوی ٹائپ بن جاتا ہے بسم اللہ رحمہ نے رہی ہیں پہلے ہم گریل پین کو اوائل کر لیتے ہیں اچھا سا اوائل کر دیں گے صحیح طریقے سے تو آپ نے فش پر بھی ڈال دو چلو یہ فش ہے اس پر اب ہم یہ بسم نکالا ہے اس پر سپرنکل کر لیں گے تاکہ جو مسالے ہیں یہ الگ نہ ہو جائے together یہاں پہ پین میں گریل پین میں ہم نے آئل لگا کے اس کو خلق کی نمچ لگتی ہے تاکہ پہلے فش کو ڈل کر لے جائے اور then ہم روٹی بکرائیں اور دوسری طرف میں جیسے آپ کو بتایا تھا صبح کے ناشتے کی بھی تیاریوں چل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بزبا دست کام چل رہا ہے لامنابک جیسے کام چل رہا ہے کام چل رہا ہے جیسے سلیمان ساپی بھی آگے ہیں جیسے بزبا دست جیسے جیسے سلیمان ساپی آگے ہیں پار پار کے پانچے پار پار跟 تيرة کریں بس ٹانٹے نکال کی تھانا جانسا جو دیکھیں فران کارا ماشا سا مزی کی ہے مسالہ ٹھیک ہے کیسی ہے مزی کی ہے مزی کی ہے اور یہ لگا کے ساتھ یہ جو بنایا ہے آلو کا کہ ٹھیک ہے اب وہ نچانے پرانسے لگوں ، چاوہے کو یہاں پہای کرو خانے کا ٹا مرے کیا لیا یہ نیوے کھپ رو کھپ رکھیں گے چلے ہم باپس ایم پہ انگرگرگ ہیں ایسی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرام کرنا ہم بات بولے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میرے اللہ حافظ ہمارا پیش